خوش آمدید کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ جو نئے گیس موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں جس طرح آج کل جو ہے فوٹبال کو جو ہے بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں میچنز دیکھ رہے ہیں بہت شوق سے تو ہمارے ساتھ دو انٹرنیشنل کھلاڑی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ پہلے ہیں وہ جی ہیں رانا نوید اکرم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے دوسرے جو گیسے ہیں وہ ہیں عارف محمود جو کہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں سابقہ کپتان بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جی جنوبے کہ پاکستان کے اُبھرتے ہوئے یہ ستارے ہیں تو اچھے یہ بتائیں کہ آپ کوچز بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ آج کل جو فیفا میں ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہے آپ کی جو ہے کیا کارکردگی جو ہے وہ رہی ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے آج کل تو فیفا ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو ہر طرف ہر کوئی بس اسی کے اس میں جنون میں مفتلا ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہے ورلڈ کپ دن میں سارے اپنے کام وغیرہ کر کے شام کو جیسے میچز سٹارٹ ہوتے ہیں تو بس فٹبال کے لئے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے کسی بھی ایج کا وہ بس میچز میں مصروف ہے ہر کسی کی اپنی فیوریٹ ٹیم میں ہر کسی کا اپنا فیوریٹ پلیئر ہے وہ بس میچ دیکھ رہا ہے کوئی بھی کام اس دوران نہیں کرتا ہے اتنا زیادہ شوق ہے سپیشلی ملتان کے عوام کو فٹبال کا اچھا اس میں ملتان میں کتنی لوگ جو ہیں وہ بہت شوق ہے کیا رسپونس آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کتنا شائقین کا راؤنز میں یا کس طرح کیا رسپونس ہے بہت زیادہ یہاں شوق ہے ملتان میں یہاں کچھ ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ کٹھے دوست وغیرہ پس میں مل کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور کہیں بڑی بڑی سکرینز بھی لگی نہیں ہیں ایسا مطلب پروگرام بنایا وہ لوگوں نے بہت زیادہ رسپونس ہے جو مطلب فٹبال کا اس طرح ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہر کوئی نہ بس اس ٹائم فٹبال دیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے اس ٹائم صرف فٹبال ہے اس حد تک ہیں لوگ آرش صاحب آپ بیزائی سی بادہ صاحب کا کپتان رہ گئے ہیں پاکستان ٹیم کے تو اس حوالے سے ہمارے باتائیے گا سب بچے ماشاء اللہ مجھے دیکھنے فٹبال کے پہلے مجھے شونگ تھا میں فٹبال بہت کام دیکھا تھا میری روٹین ہے تو میں جلدی سو جاتا ہوں جب سے وارڈ کپ شروع ہو گیا میری روٹین چینج ہو گیا میں وارڈ کپ کے سارے میچیز دیکھ رہا ہوں اور میرے بچے میرے سال بیٹھے دیکھے ہیں میرے یار دوست بھی آجاتے ہیں پھر خاص تو روٹین ہے مجھے کہا کہ ہمارے پاسوڑنے ہیں اپنے گھر میں ایسی ڈی لگائی ہوئے وہاں پہ کافی پچاس آٹھ بندہ کٹھ ہوئے تھے ایسی ڈی ماشاء لگائی ہوئے اور جو نہیں دیکھتے تھے وارڈ کپ فٹبال وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ اتنا شوک پہ دورہ ملتا ہے ان میں فٹبال کے لئے انشاءاللہ ہمارے ٹیم اور آگے جائے گا اس ٹائم جو ہے آپ لوگ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کتنے ہارڈ ورک ہے اور کام کر رہی ہے ابھی ایسے ہے کہ ابھی کچھ عرصہ تو تین سال بریک رہا ہے فٹبال کا کیونکہ وہ چال رہا تھا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس کے بعد ابھی دوبارے سے کیمپ ہمارے سٹارٹ ہوا ہوا ہے ادھر لاہور میں اس میں برازیل سے کوچ آئے ہوئے ہیں تو ہمارے دو ٹیموں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں جنئر اور سینئر کا ابھی ایک صاف کپ ہونے والا ہے اور ایک ایشن گیم زون ہے تو اس کے لئے تیاری ادھر ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ درمیان میں گیپ آگیا ہمیں تھوڑا سا لاس تو ہوا اس کا پر انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کور کریں گے اور انشاءاللہ اس کو امپروو ہوگی ہم لوگ پاکستان کی فڑپا نہیں انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم فیفا کا ورلڈ کپ ہے ہمارے پاکستان کی ٹیم اس میں نظر آئے اصل میں ہر کوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیم نہیں ہے اس میں فیفا ورلڈ کپ کیوں نہیں کیونکہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی کمی بڑی محسوس ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں پر اصل میں اس کے پیچھے بھی یہ بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں دو سو چھے ممالک ہیں جو ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ کھیلتے ہیں اور اس میں پاکستان بھی کھیلتے ہیں اور اس طرح کہ ہم لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور وسائل بہت زیادہ کاملہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس میں تو اس وجہ سے اب سٹارٹ کیا ہوا ہے پروگرام ہو رہا ہے ڈے بڑے یوتھ پہ بڑا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ امید آنے والے وقت میں ہم لوگوں کا سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم لوگ ساؤت ایشیا میں اپنا وہ کریں گے اپنا سائٹ کریں گے اپنے آپ کے ٹیم کو پھر اس کے بعد ایشیا میں ہوگا پھر جا کے مطلب یہ ہوگا ڈے بڑے دی اس طرح ہوتا ہے اس طرح ایک سٹیپ بڑے سٹیپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ امید اچھی ہے انشاءاللہ ریزلٹ بھی اچھا ہوگا نہیں ضرور انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کے لئے دعا دوائیں دل سے اچھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں تو آپ کتنے ممالک میں جو ہے وہ کھیل چکے ہیں اس طرح کہ ہم لوگوں میں نے چھ سال کانٹینیو فربال کیلے نیشنل ٹیم کی طرف سے تو اس میں ہم لوگوں نے دو ساؤت ایشن گیمز کے گولڈ ہوئے ہم لوگ جیتا ہم لوگوں نے ایک مرتبہ پاکستان میں جیتا ہے انڈیا سے جیتا ہے اور دو ہزار چھے میں سری لنکا میں گولڈ ہم لوگ اور اس کے علاوہ دو ہزار پانچ میں ہم لوگوں نے انڈیا سیریز ہوئی تھی پاک انڈیا سیریز تو وہم لوگوں نے ون کیے پھر صاف کپ کا ہوا تھا اس میں براؤنز میڈل ہم لوگوں نے اور اس طرح کافی میچز کے لئے ہم لوگوں نے اور اس کے علاوہ جو نیشنل ہم لوگوں کا ہوا ہے اس میں ہم لوگ چھ مرتبہ ہم لوگ گولڈ ہوئے ہیں اور دو مرتبہ نیشنل گیمز ہوئی ہے اس میں لوگ گولڈ ہوئے اپنے ڈپارٹ کی طرف سے تو ویسے جو کنٹری کے ہیں وہ تقیبن ہمارے بیس سے زیادہ کنٹری ہیں جیتا ہم لوگوں نے پاکستان کی نمہندگی کی ہے اچھا بہت اچھی بات ہے عریف صاحب آپ بھی بتائیے گا مجھے کہ آپ کتنے مومالک میں جو ہے وہ کھیل چکے ہیں میں پاکستان کی میں دوزار سے لے کر دوزار جانبا کی جانبا سال کنٹی نیو کھیلتے رہے ہیں تو میرے ماشرال میں کم سکسٹی میچز ہیں اور مومالک ماشرال ساری گھوم کھیل ہیں جہاں جہاں میچز ہوتے رہے ہیں تو میں پانچ دفاع پاکستان فوربال جو ہوتے ہیں ہمارے پریمیم لیگ اس کا پانچ دفاع پاکستان فوربال اچھا سب زیادہ گولب تاک شکر لگ میں نے کیا ہے پیتاکنا ہم نے دو دفاع چیلنج کاف ہوگا ہے وہ پی جیتے ہیں دو گول مڈا ہوگا ہے پی اس کے بعد ہم نے پریمیم لیگ چار دفاع ہم نے پریمیم لیگ جیتے ہیں اور دو دفاع نیشنل گیم جیتے ہیں ماشرال جتنے بھی میں چیلنے گول میری ہوتے ہیں اب تک کم از کم چھے ساسو گول آئے میرے پیتا اچھا اچھا سب آپ گول کرتے ہیں زائی سی بات تو کیا اسے کیا فیلنگز ہوتی ہیں بات اپنی ٹیم کے لئے ہوتے ہیں میری کوشش ہو کہ میں اپنی ٹیم کو جدوانا ہے کہ میں اپنے میں نے محنت کرنی اپنی ٹیم کے لئے کہ میں اپنی نام روشن کرنا نام روشن کرنا میرے یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں گول کروں ہمارے ٹیم فینل جیتے ہیں مجھے دیکھے لڑکا میں آپ کو گاتبی مجھ سے کوئی سیکھیں میں جس کو نہیں پت میرے ساتھ اور بھی سٹیکر کھیل رہتا ان کو پھر میں سمجھاتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر میں کیسے کھیلو جیسے آپ کے آپ یہ ساب کا کپتان ریزائی سبات آپ ایک ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم میں آپ اپنی جو آپ کی جس پر آپ کی کمانڈ ہے جس پر آپ لے کر چل رہے ہو تو آپ اپنے باقی جو جونئرز ہیں ان کو ایسی ٹرکس بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے گول کرنا ہے یا کیا اس طرح کر کے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں جنئے جونئر پلئیر ہیں ان کو میں اپنے ساتھ لے کر چلنا اگر میں انہیں غصے ہو جائیں گے ان کا مرحال ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کے ساتھ شابہ شابہ کہہ ساتھ لے کر جانا ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے شابہ شابہ کہہ اگر میں غصے ہو جائیں تو وہ بالکل نرویس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ لے کرنا ہوتا ہے گلتی ہو جاتی ہے میں نے کہا نہیں یا نیکسٹ یہ تو ہوگی ختم ہوگیا آگے والا چلو اور پھر ان کا کانفیڈنس مرحال ہو جاتا ہے مرحال آپ پہ ہو جاتا ہے وہ محنت کرتے ہیں اگر غلطی بھی ہو جائے اور پھر مجھے ان کے سپورٹ ہوتی ہے جنیا لڑکوں کے کیونکہ میں اچھ نہیں رہا تھا مجھے سپورٹ ہے جتنے وہ مجھے سپورٹ کر ہم اتنا گھول کریں اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ نویت ہم لوگ اگر جتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کھلاریوں کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے ان کو لے کر چلے کیونکہ حوصلہ وزائی سے ہی وہ اپنا جن کے حوصلے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کھلاریوں میں جو ہے آپ لوگ سمجھا سکتے ہیں کچھ یہ نہیں کہ آپ اپنا موڈ بنا کے اس کو بتائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کیسے سیکھے گا خالی ہے کہ دیکھنے سے تو انسان نہیں سیکھتا جب تک آپ گراؤنڈ میں آئیں گے تو گراؤنڈ میں آ کے اس کو بتائیں گے کہ آپ نے بال کو کیسے روکنا ہے کیسے پاس کرنا ہے اسی لئے ہم لوگوں ملتان میں جیسے سپیشلی ہم لوگ ملتان کے کیونکہ ہم لوگ ملتان میں کام کریں گے تو آگے ہم لوگ نیشنل کے لئے ہم لوگ اس کو آگے جا سکیں گے ہم لوگ تو ہم لوگ ملتان میں انشاءاللہ جیسے میاں جاوید کرشی صاحب کے ہم لوگ پروگرام بناتے ہیں وہ ہمیں پروگرام بتاتے ہیں کہ یار اس جگہ پہ جانا اس جگہ پہ یہ پروگرام کرنا ہے آپ لوگوں پھر جا کے سپیشلی ہمارا جو تارگیٹ ہے کیونکہ جو سینئرز ہو چکے ہیں ایج زیادہ ہوگی وہ ان لوگوں کو سکھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو بچہ ہوتا اس کو سکھانا زیادہ آسان ہے تو اس لئے ہم لوگ یہ ڈی ایف اے ملتان کے اور میاں جاوید کرشی صاحب کے ساتھ مل کے اور ہمارے جو سینئرز ہیں رانہ باکر صاحب ہیں ہمارے سینئرز ہیں وہ ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے جاتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں جا کے اور رسپونس بہت اچھا ملتا ہے ہم لوگوں کی بھی مصروفیات ہیں جس کی وجہ ہم لوگ پراپر ٹائم نہیں دے سکے پر انشاءاللہ ہم لوگوں نے پہلے بھی اپنا اکیڈمی بنائی گیا ہے ایک ملتان فٹبال اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی کے حوالے سے جانیں گے لیکن ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فارٹی ٹو اور ڈیلی فارٹی ٹو پیسل آباد میں سیٹی فارٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فارٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فارٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا ویلکم بیک ناظرین ایک دوحہ پھر سب کو خوش آمدید کرتے ہیں اچھا جیسے ہم لوگ نوید آپ کی اکیڈمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کی اکیڈمی ہے اس سے پہلے میں ہی جانوں گی آپ نے یہ جو میڈل پہنا ہوا ہے گولڈ میڈل ہے یہ اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیے گی گولڈ میڈل ہے یہ ہم لوگوں نے دوہزار چھے میں ساؤتھ ایشن گیمز ہوئی تھی سری لنکا میں تو اس میں ہم لوگوں نے ون کیا تھا یہ اچھا تیم ہوتی ہے کوچز ہوتے ہیں ان سب کا کیا رسپونس ہوتا ہے بس یہ تو الفاظ نہیں ہے جیسے خوشی ہوتی ہے بتانے کے لیے کیونکہ سب سے پہلے کہ اس میں ایک آپ کا جو فلیگ ہوتا ہے وہ بھی سرخرو ہوتا ہے اس کو لہرائے جاتا ہے اور پھر جو آپ کا ترانہ قومی ترانہ ہے وہ بھی ادھر ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی تو نہیں ہو سکتی بلکل بھی کہ دوسرے ملک میں جا کے پاکستان کا فلیگ اور آپ کا نیشنل انتم تو وہ تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اور پھر پاکستان کا ایسا ہے کہ ہمارے جو مطلب زیادہ ہیں ہم لوگوں کے مسائل بہت زیادہ پھر بھی ہم لوگ جا کے باہر ملک میں جا کے اس کی پراغرس ہم لوگوں کی اچھی ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے پھر ہمارے یہ ہے بھی ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں جو بھی پلی فرم جیسے آپ کا یہ پلی فرم روی چینل ہے تو یہ آج کل فٹوال کو بہت زیادہ پرموٹ کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اسی طرح دوسرے بھی لوگ آگے آئیں اور اس کو فٹوال کو پرموٹ کر پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے فٹوال کا تو پر یہ کہ ہم لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے زیادہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا ٹیلنٹ زائے ہو رہے ہیں پاکستان میں اور سپیشلی ملتان میں بھی اب جو خالی ایک ہیں جیسے ہم لوگوں نے ہوش سمال ہے ہم جب سے دیکھ رہے ہیں میاں جاویت پریشی صاحب کو وہ اکیل ہیں اب اکیلا انسان کب سے کیا کر سکتا ہے وہ اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور جتنے ان کے وسائل ہیں وہ بھی صرف کر رہے ہیں اس میں میری ایک یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اور بھی لوگ ایسے آئیں اور سپونسر آئیں تاکہ ہم لوگ ملتان کا فرمال کو اچھا کر سکیں اور جب ملتان کا فٹبال اچھا ہوگا تو آگے بھی یہ ہی ہمارے پلیئرز جائیں گے اور نیشنل ٹیم کو اس پر جا کے پارٹسپیٹ کریں گے آج سا آپ بتائیں کہ آپ ایک کپتان بھی ہیں تو اب وہ ٹیم میں جوش اور جذبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ فٹبال کو کتنا لے کر جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں یہ جذبہ بہت ہے پلیئروں میں تھوڑا اکیڈمی ہمیں جو بنائی ہے نا بچے کو ہم سکھا رہے ہیں ان میں اور جذبہ آ رہے ہیں پھر ہم دونوں نے کولیفائر کوچھ ہیں ہم دونوں نے بتا رہے ہیں جو بچے گلتی ہوتے ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے ماشاءاللہ ہم نے کافی بچے سکھائے ہیں اور اسی بچے میں سے وہ پنجاب ہمارے 16 ہوئی تھے پنجاب ہمارے اکیڈنگ بچے گئے ہیں اچھا اس ٹیم جو ہے کتنے آپ کے پاس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے آ رہے ہیں سیکھنے کو جن کا فٹبال کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے یہ تو ہمارے پاس ایسا ہے کہ 100 سے زیادہ ہمارے پاس بچے ہیں ڈیفرنٹ ایج کے اور بچوں کے پیرنٹس کا ہمارے پاس کال آتی ہے کہ ہمارے آنا چاہتے ہیں ہمارے بچے اصل میں ہمارا تھوڑا سا گراؤنڈ کا ایشو ہے آپ کو پتہ جیسے ملتان میں فٹبال کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور پھر ہمارے بھی بیزی بھی ہوتے ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو جیسے ہی ہوتے ہیں تو ہم لوگ ٹائم دینے ہی کوشش کرتے ہیں ٹائم دیں اپنا زیادہ سے زیادہ کافی زیادہ بچے ہیں ہمارے پاس اور آنا بھی چاہتے ہیں مزید بھی آ رہے ہیں اس میں تو انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا ہم لوگ اپنا ہماری یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ہماری پہچان ہے اور ہم لوگ اس کو آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس کے اپنی فٹبال کو آگے پوچھانا چاہتے ہیں اور یہ ہم لوگوں کی خواہش ہے انشاءاللہ ہم لوگ یوت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ملطان اچھا نوید مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کالیفائیڈ کوچیز ہو تو آپ پھر بچوں کو آپ سکھا بھی رہے عزائی سی بات ہے ان میں یہ جوش اور جذبہ بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فٹبال کی طرف آئیں اور لوگ جتنا اپریشیٹ کرتے ہیں فٹبال کی میچز دیکھتے ہیں اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں اس میں کیا اچھے کھلاڑی جو ہے اس کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے اس کو کس طرح لکے چلا جا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے جو بچہ ہے یا جو بھی کوئی پلیئر ہے کھیلنے والا اس کا اپنا شوک بڑا وہ کرتا ہے کہ اس کے اپنے اندر کتنا شوک ہے وہ کتنا زیادہ سیکھنا چاہتا ہے پھر وہ جب سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے پوچھتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں زیادہ 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 جتنا پوچھتے ہیں ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں اور پھر یہ ڈیفرنٹ ایج میں آ جاتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے جیسے آٹھ سال کا یا دس سال کا اس پہ زیادہ کام نہیں ہوتا اس پہ صرف اس کو فروال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جا کے کھیلو آپ جیسے بڑا بچہ ہو جاتا ہے بارہ سال کا یا چودہ سال پھر اس کو سکرل کے بارے موضائے جاتا ہے اس کو ڈریل کے بارے میں بہت آیا جاتا ہے اس کو تیکنیک اس کی تھوڑی سی فیتر کی جاتی ہے پھر اس طرح یہ کام ہوتا ہے اس طرح ہم لوگ کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ اس طرح کام کرے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے جو ہم لوگوں کو آتا ہے وہ ہم لوگ آگے اپنے بچوں کو سکھا سکیں بہت اچھی بات ہے اچھا عریف صاحب یہ بتائیں کہ ایک ٹیم میں کتنے ممبر ہوتے ہیں کتنے اس ٹیم کو لے کر جو ہے وہ آدمی شامل ہوتے ہیں ممبر ویسے ٹوانٹی پلاس پلیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوچید ہوتے ہیں افیشل ہوتے ہیں ٹوانٹی فائف ہو جاتے ہیں وہ ہم سب کٹھے مل کر کام کرتے ہیں لوگ نہیں آتے دیکھنے کے جتنا فروبال ڈومیسٹک میں آتے ہیں اب کہیں بھی چلے جائیں بقاعدہ ابھی تو پہلے ہم لوگ سنتے تھے اپنے مجزب جب چھوٹے تھے اور دیکھا بھی ہم لوگوں نے ملتان سٹیڈیم میں بھی بقاعدہ ٹکٹ ہوتی تھی لوگ بقاعدہ ٹکٹ دے کے میچ دیکھنے کے لئے آتے تھے اور ابھی بھی دوسرے شہروں میں جیسے کراچی ہو گیا کوئٹہ ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا ادھر ابھی بھی ٹکٹ ہوتی ہے بقاعدہ لوگ آتے ہیں ادھر ملتان میں بھی ابھی بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کا سب سے زیادہ میرے خیال سے جو کھیلا جاتا ہے ادھر گیم وہ فوٹبال ہے آپ کا بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں نے فوٹبال ہی کھیلنی ہے اور اس طرح ہاں میں نے اپنے پاکستان کی ٹیم میں شامل ہونا ہے جی میں بچپن سے کھیل رہا ہوں میں اصل میں کہا جائے اگر یہ تو ٹھیک ہے کہ فیملی گیم ہے میری میرے چاچاں ہیں وہ تھے فوٹبالر میرے مامو ہیں وہ ہیں فوٹبالر پھر ہم لوگ کزن سے جو چھوٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی تو اس میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے سب واپس میں کھیلتے تھے اس میں میں بچپن سے فوٹبال کھیل رہا ہوں اور عریف صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو بچپن سے ہی فوٹبالر جو ہے وہ بننے کا شوق تھا میں کھیلتا رہتا تھا بچپن سے کرکٹ بھی کھیلتا تھا حاکی بھی فوٹبال جو ہر پر مولا تھا شکر ہے مجھے بہت شکر ہو تھا جو جو بھی جو بھی میچس ہو رہا جس چیز کی بھی پرٹس ہو رہا تھا میں کھیلتا تھا کہ میں فوٹبال کے لیئر بن گیا وہاں سے فوٹبال کے لیئر بن گیا میرا اور پاکستان ٹیم کو نام روشن کیا نہیں ماشا بہت اچھا یہ بتائیں کہ پیرنس جو ہیں انہوں نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا والی صاحب تو کام کرتے لیکن بھائی تھے انہوں نے پتا تھا کہ یہ نکل جائے گا کہ وہ میرے گیاں مچی تھی والی صاحب نے پڑھائی کرو بھائیوں کو پتا تھا اس کی گیاں مچے وہ میں سپورٹ کرتے تھے بھائیوں نے پیچھے کڑے ہیں بھائیوں کی سپورٹ انہوں نے آپ کو کامیاب پیچھے بھائیوں کا ہاتھ ہیں اچھا یہ بہت اچھی بات جب والی صاحب نے یہ دیکھا کہ آپ نے کامیابی حاصل کی پاکستان کی ٹیم میں شامل ہو گئے تو پھر تب والی صاحب کا کیا ریسپانس تھا وہ پھر بہت خوش ہے بھائیوں نے بتایا کہ آپ اسے نہیں کھلنے دیتے تھے لیکن ہم نے اس کو انڈرگرونڈ سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ کھلو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو گھر والوں کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہو تو پھر کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ آپ کو آپ پہ کریٹسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں گھر کی سپورٹ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے جانا ہے اس پہ دوسرے شہر میں بھی کھلنے کے لیے جب تو گھر سے سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے گھر کی سپورٹ ضروری ہے گراؤنڈ میں بھی جانا ہے اس کے لیے بھی چیزیں ضروری ہوتے ہیں کھلنے کے لیے جو بھی ہوتا تو ابھی جب تک آپ نہیں کسی ڈپارڈ میں یا کسی ٹیم میں نہیں ہوتے ہیں جب تک لازمی بات ہے گھر کی سپورٹ ضروری ہے گھر کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اچھا فٹنس کی بات کی جائے اچھا فٹنس کے بات ہے آپ لوگوں کے کھل ایسا ہے فٹنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کس طرح انسان آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے کیا کیا چیزیں کیا کرنی پر سکتا ہے فٹنس کے بغیر تو کوئی بھی گیم ضروری ہے اس کے لیے فٹنس کے لیے ہماری بھی ہے فٹنس کے لیے بہت زیادہ فزیکل فٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ کو صبح بھی ٹریننگ ہے آپ کے لیے فزیکل آپ فٹنس کے لیے اپنے کریں شام کو بال ٹریننگ کر رہے ہیں آپ کا اس طرح جیسے سویمنگ بھی ہے سویمنگ بھی آپ کر سکتے اپنے جسم کے لیے فٹ کرنے کے لیے جیم ہے جیم بھی کر سکتے ہیں فزیکل فٹ ہونا بہت زیادہ ضروری کیونکہ نائنٹی منٹس کا محچ ہوتا ہے آپ کو وہ آپ نے اپنا جیسے سٹارٹ کیا ہے ویسے فینش کرنا ہوتا تو آپ جا کے اچھا پرفارم کر سکیں گے ورنہ پھر آپ کی پرفارمس میں بھی فرق آ جائے گا آریف صاحب آپ جا بتائیں کہ آپ نے جب کھل رہے ہوتے ہیں تو کتنا جو ہے فٹنس کا خیار رکھنا بڑتا ہے کون کون سی ایکسرسائز آپ کو بھی کرنی بڑی اور آپ نے اپنے ٹیم سے بھی کروائیں میرے خیال جب میں میں فٹنس رکھتا ہوں نا شیعہ جی کوئی رکھتا ہوں میرے روٹین ہے رات کو میں جلدی سونا ہے اس صبح اوٹھنا ہے میں اپنے نماز پڑھے اپنے فٹنس کرنے کے لیے لڑکے بعد کا سور ہوتے ہیں مجھے بہت شیعہ جیم کرنے کا جب میں اپنے فٹنس رکھوں گے ہوتا میں اچھا کھیل ہوں وانا یہ ہمارے مسئل ہوگا ہے ان میں کچھاؤ پڑھ جاتا ہے ڈیمیج ہونے خطر ہوتا ہے اور مجھے شیعہ جیم کرنا ہے اور اپنے فٹنس کے خیار رکھنا ہے اپنے خوراک کے خیار رکھنا ہوتا ہے اچھا کیا شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے خوراک جو ہے ڈائیڈ آپ کی کیا ہوتی ہے اور نوید آپ جی ہاں ملشک ہو گیا گوشت ہو گیا مطلب ڈیفرنٹ ہے جیسے ابھی ویڈ بڑھ رہے تو اس کو خوراک کچھ اور ہوگی جب آپ کا ویڈ کم ہے تو اس کے لئے خوراک کچھ ہوگی مطلب دونوں کے لئے الگ الگ آپ کو استعمال کرنا ہوگا جب آپ کا ویڈ زیادہ ہوگیا تو آپ کوشی کریں خوراک کو زرہ کم کریں تاکہ ویڈ آپ کا زیادہ کیونکہ ویڈ زیادہ بڑھے گا تو پھر آپ کی پرفارمس پر بھی فرق پڑے گا آپ وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے جو آپ کی کوجیز آپ کی سے ڈیپانڈ کر رہے ہیں یا آپ کی افیشل ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کے لئے مطلب ضروری آپ کو منیج کرنا پڑے گا آپ نے اپنی ڈائیڈ کے لئے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہ رہتا ہے میں یہ کھاؤں پر وہ آپ کو مجبوریہ نہیں کھانا پڑے گا تو یہ چلتا ہے دونوں چیزیں کبھی کبھی ایسا بھی بہت دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا ایسے چلے کھان دیتے ہیں کوئی بات نہیں بات میں دیکھ لیں گے اصل میں ایسا ہے کہ کرتے ہیں پھر بھی جب آپ کو پتا ہے آپ کا ٹائم خراب آیا تو اوپر سے کوچھ آ جاتا ہے کہ میں نے مانا کیا آپ کیوں کھا رہے ہو یہ کچھ اس کی بھی بڑی سخت نظر ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کا ہر میمبر جو ہے وہ بیلکہ فیٹ رہے اور اپنی خیال کوچھ کوچھ پرسپوڑے پسمٹ رہے ہیں اینکہیے کچھیں ہیں اچھے ٹیر کو بنانے کیلی یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں پروفیئçنل ٹیر میں یہ پاکستان خلعات interaction کیا کہیں پروپسانی کے دلہ پر ہن weapons چیزیں بانے کے لیے ہیں جارا طرف دماس ہریا ہے انشاءاللہ انہیں دے کہ اچھا ہوگا پاکستان انشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس کے ساتھی ناظرین چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا